موسیقی تین سال سے مسلسل پورا سال دسترخان یہاں پر ہوتا ہے پورے سال چلتا ہے رمضان کیونکہ پھر رمضان آ جاتا ہے رمضان موسیقی طرح افطاری کا احتمام ہوتا ہے دائی سے تین سو بندے کا کھانا ڈیلی یہاں پر روزانہ یہاں پر احتمام ہم کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کی حدمت کرسکیں اللہ کے بندوں کو کھانا کھلا سکیں کھانا گو کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو یہاں پر آنے والے کھانا کھلاتے ہیں اس سے بڑا اور کام کوئی نہیں کیونکہ اللہ کو اپنے مخلوق بہت پیاری ہے اس نیت سے کرتے ہیں اور یہاں پر جو کھانا ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم ہوتھ بھی بیٹھ کے ان کے ساتھ کھاتے ہیں اور آج افطاری میں بھی ہم سب لوگ یہ روٹین ہے کہ ہم انہی کے ساتھ کٹھے ایک ہی کھانا ایک ہی چیز ہوتی ہے اور سب کھاتے ہیں یہاں بیٹھ کے اچھا افطاری میں کیا کیا ہوتا ہے یہ افطاری بڑی سادی سی افطاری ہے شربت ہوتا ہے پھل کو دو پھل ہوتے ہیں اس کے ساتھ سموسا اور دہیں بڑے اور بریانی کبھی کوئی کھانا کبھی مسالن ہوتا ہے بینی مسالن یہ پہترہ کھانا ان کو دیا جاتا ہے ان سو لوگوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوتی ہے تو کیسے منیج کر لیتے ہیں بھائی اللہ کرنے والا ہے جب وہ انتظام کرتا ہے تو منیج بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ ہمارے اتنے زیادہ دوست ہیں یہاں پہ جو دارالشفا کے رفقہ ہیں وہ سب یہاں پر آتے ہیں اور اب سب اپنے طور پر حدمت کے طور پر کرتے ہیں اور دس منٹ لگتے ہیں سارے چیزیں ڈسٹریبوٹی ہو جاتی ہیں دس منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہاں پر الحمدللہ اچھا میں نے دیکھا ادھر خواتینز بھی آتی ہیں مرد بھی آتی ہیں اور میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی دور دراز سے لوگ افتاری کے لیے آتے ہیں کوئی پیغام بیجتے ہیں یا خود ہی لوگ آ جاتے ہیں ضرور ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہاں سے آئے وہ تو ملنے میں پتا چلتا ہے کہاں کہاں سے آئے لوگ آتے ہیں لوگ اللہ میں یہ کہہ کرتا ہوں کہ یہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالی دلوں میں ڈال دیتا ہے تو لوگ کچھا کچھ آ جاتے ہیں اگر وہ نہ ڈالے تو کچھ کچھ نہیں کر سکتا یہ اس کی شفقت ہے اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے طرف لوگوں کو بھیجتا ہے یہ اسی کا کرم ہے سارا اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ نے تین سو لوگوں کا احتمام کرتے ہیں تین سو سے زائد آجے تو اس کا بھی احتمام ہوتا ہے حضور آج تک کم نہیں ہوا کئی دفعہ ہوا اس سے کئی گناہ زیادہ لوگ آئے ہیں جب بھی آتا ہے ہم ایک ہی پیغام دیتے ہیں سب کو ہے بسم اللہ پڑھیں اور درود پاک پڑھیں پڑھ کر بسم اللہ پڑھنا شروع کر دے کم کبھی نہیں ہوا ہمیشہ بچائی ہے جتنے مرضی بندے ہوئے ہیں کبھی کام نہیں ہوا الحمدللہ میں نے افتاری کا دستر خان وائد دیکھا لاہور میں جس میں فیملیز بھی آ رہی ہوتی ہیں حضور یہاں پہ ایک گھر کا محال ہے یہاں پہ اس طرح نہیں ہے فیملی کا محال ہے فیملیز ہیں ہم لوگ سب بیٹھ کے بیٹھ کے اس طرح ہی کھاتے اور لوگ خوش ہو گئے یہاں پہ اپنائیت ہے جیسے گھر میں بیٹھے ہیں وہ ایک محال کوشش کی ہے کہ وہ اور وہ گھروں کی طرح بیٹھ کے یہاں پہ ہم سب لوگ کھاتے ہیں کس سے انسپائر ہو کہ آپ نے دستر خان لگایا اور آج ماشاءاللہ اتنی برکت ہے اس میں حضور آقا کو کم ہے اللہ فرماتا ہے کھانا کھلاو آقا نے کہا کھانا کھلاو ہم ایک وہ کھانا کھلانے پر لگے ہوئے ہیں باقی ہمیں کچھ پتا نہیں ہے ہمیں ہم تو ایک بات سنکو اسی کو پورا کہ کوشش میں پورا کر جائیں کہ کھانا کھلاو اور جب وہ مالک کھانا کھلا کسی کو کھانا کھلایا تو اس مالک کو بڑے پسند داتا ہے وہ کہتا ہے میرے بندوں کے لیے تم نے کیا کیا حدیث کچھ سی ہے کیا میں پیاسا تھا مجھے پانی پلایا وہ ہے کہ پہلے وہ اس طرح ہے کہ میں بیمار تھا کیا تم نے میری تیمارداری کی میں پیاسا تھا مجھے پانی پلایا میں بھوکا تھا مجھے کھانا کھلایا اللہ بندے کو کھانے کھلانے کو کہتا ہے مجھے کھانا کھلایا بندے کو پانی پلانے کو کہتا ہے مجھے پانی پلایا تو بھائی ہم تو کوشش میں ہیں کہ اس کے بندوں کو حدمت کر لیں تا کہ وہ راضی ہو جائے چلنجی میاں یاکوب طاہر صاحب مجود تھے تین سو سے زائد لوگوں کی افطاری کا اتمام کرتے ہیں پورا رمضان کرتے ہیں اور واحد دستر خان ہے جہاں پر فیملیز بھی آتی ہیں اور افطاری کر کے ان کو دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں فیلال مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ نکپار